بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ خرید سے ہوں گے اور میری دعا ہوتی ہے کہ میرے بین بھائی جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و درستی واری لمبی زندگی عطا کرے آپ لوگوں کی جائز خوشات میرا رب تعالیٰ پوری کرے آمین اور آج میں نے ویلوگ بنایا ہے وہ بھی ادھر آکے اوپن ایڈیا جو امارا ہے ادھر آکے میں نے بنایا ہے میں نے سوچا کہ جو میری بینے اور بائی سیڈی میں وہ لوگوں کو اپنے گاؤں کا تھوڑا بہت کلچر دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سرسو کا چھوٹا سا کھیت ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹی چھوٹی سرسو ہے یہ دیکھیں کیونکہ ہماری طرف نہ پانی ہوتا ہے بارشوں پہ امید کیسا ہوں کہ امید ہوتی ہے بارشوں پہ کہ اللہ تعالیٰ بارش دے گا تو ہماری فصل ٹھیک ہوگی تو اس بار بارش دو مہینے ہو گیا نہیں ہوئی پہلے تو جب گندم کے بیچ بہے تھے تب تو ہوئی تھی لیکن اب کافی ٹائم سے بارش نہیں ہوئی ہے تو کوئی نیچی فصلیں بھی نہیں ہیں یہ دیکھیں آگے میں چل کے آپ لوگوں کا وزیت کرواتی ہوں اور یہ جو زمین ہے یہ ایسے ہی پڑی ہوئی ہے نیکسٹ ایر اس میں باجرہ تھا اور یہ دیکھیں یہ کٹا ہوا ہے پھر اس کے بعد بہائی نہیں ہے یہ سمین کی اور یہ دیکھیں یہ ہمارا سارا اوپن ایریہ ہے اور اسمان آج بھی لکھ لکھ لیے رہے اللہ حمدللہ سے دھوپ آج نکلی ہوئی ہے کوئی دند نہیں ہے ایدھر اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی بارش دے دے کیونکہ یہ دیکھیں یہ گندم دیکھیں کیسی ہوگی ہے بہت ہی ییلو ہوگی ہے کیونکہ یہاں سے خاد گیرا جب ڈالی تھی اس کے بعد امید تھی کہ بارش ہوگی ہے لیکن کوئی بارش نہیں ہوئی اور اس خاد کی وجہ سے جو گندم جہاں ہے وہ بہت زیادہ ہاتھ تک جل گئی ہے یہ دیکھیں اور یہ والا دیکھیں سرسو کا ساغ ہے میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کسی کا زمین میں سے توڑنا تو ہونا ہوتا ہے بغیر بوچھے یہ دیکھیں ایسے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ سرسو کے ساغ ہے اور پنجابی میں اسے ایک گندل کہتے ہیں گندلوں کا ساغ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ خاص سرسو یہ والی سرسو ہے یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی مسور ابھی چھوٹی سی ہے یہ والی مسور ہے اور یہ دیکھیں جو آٹ آف سیٹی یا آٹ آف کنٹری ہوتے ہیں لوگ وہ اس چیز کے لیے بہت عدد ترستے ہوتے ہیں کیونکہ یہ نیچرل بیوٹی ہوتی ہے یہ دیکھیں چھوٹی ساغ سرسو اور یہ دیکھیں یہ سرسو تو نہیں ہے یہ اور ہے اور ہوتی ہے جس سے کیا کہتا ہے اور ہی پتہ نہیں مجھے اس کو اور کیا کہتے ہوتے ہیں وہ تو سرسو ہوتی ہے یہ اور ہوتی ہے اس کا لسی والا نہیں ساغ بنتا اس کا ایسے ہی بنتا ہے دوسری طرح مسالے والا بنتا ہے ساغ یہ ویسے ہوتی تھوڑی سی کڑ وڑا اٹیس کی ہوتی ہے لیکن جب وہ اچھی طرح سے اس کو پکا ہوتے ہیں تو وہ کڑ وڑا ختم ہو جاتی ہے اور یہ آگے ہماری زمین ہماری یہاں پہ سرسو بہت ہی کم ہے اور بہت ہی خراب ہو جی ہے بارش رونے کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ ہم کتنے دور آئے ہوئے ہیں وہ سامنے ہمارے رہے ہیں اور ہم ہی ادھر آئے ہوئے ہیں یہ سارا اوپر ایڈیا ہے یہ والا اور یہ دیکھیں اس سرسو نے پھول نکال ہے یہ اب بڑی ہوگی ہے سرسو اور یہ دیکھیں یہ بچاری چھوٹی چھوٹی سے وہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو وہ والا کھیت یہ دیکھیں یہ ساغا آ رہا یہ جو ہے یہ یلو ہو گیا اب یہاں سے موشیوں کے لیے یہ چارہ لے کر جائے کریں گے کیونکہ دوسرے لوگ جو کہتے ہیں گاس ہوگائی ہوئی ہے ہم لوگوں کو گاس کا تو پتہ نہیں ہے کون سی گاس ہوتی ہے ہم تو کہتے ہیں چارہ وہ بویا ہوا ہے جنوروں کے لیے جو ابھی کچھ اگر نہ وہ بارش ویارہ ہو جائے جو گاس ویارہ نہ کار سکیں تو پھر ہم وہ لوگ وہ توڑ کے جنوروں کو دیتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹا سا ویلوگ اور یہ نیسرل بیوٹی ہمارا اوپن ایریا پسند آیا ہوگا تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور جو میرے سبکرائبر ہیں وہ میری ویڈیو کا آواز بھی کیا کریں کیونکہ جتنے سبکرائبر ہیں ویوز بہت زیادہ آپ لوگ کم دیتے ہو تو آپ لوگوں کے لیے ہم اچھی چھی چیزیں پیش کرتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ اچھے اچھے ویلوگ بنا کے آپ لوگوں کو ہم دکھائیں لیکن پھر دل ٹوٹ جاتا ہے کہ جب ریسپونس اتنا زیادہ نہیں ملتا نہیں دیتے آپ لوگ تو پھر بھی امید پر دنیا قیم ہے ہر روز پھر آپ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں تو اب میں آپ لوگوں سے اجازت آتی ہوں مجھے دیجئے اجازت ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو بہت اچھی ساری ویڈیو میں اور اپنا خیار رکھئے گا میری دعا میں آپ لوگ شامل ہو تو مجھے بھی اپنی دعا میں لازمی آپ لوگوں نے بھی یاد رکھنا ہے تو اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ